تیک ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سچویشن in کینیدا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کینیدا میں سفری پابندیوں میں نرمی کے باس سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ نفص کے قریب آنے والوں کو واپس بھیج دیا گیا سیہاں کی آمت میں مزید اضافے کا امکان ہے کینیڈا اور امریکہ میں متفقہ طور پر 20 جولائی کو عید منائی جائے گی تمام مقاتب فکر کی علماء کرام نے 20 جولائی عید منانے پر اتفاق کیا ہے علماء کرام کی جانب سے احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے کینیڈا اور شمالی امریکہ شدید گرمی کی لپیٹ میں صوبے بریٹش کولمبیا میں شدید گرمی کی وارننگ جاری کی گئی امریکی ریاست کلیفونیا میں درجی حرارہ 54 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کی پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد 14,20,531 تک جا پہنچی حلاقت 26,436 ہو گئی افغان حکومت و تالبان کے جھڑپوں میں ایک دوسرے کے جنگ جو حلاق کرنے کے دعوے تالبانوں کے قابو کرنے کے لیے افغان رہنماؤں کی بیٹھاک امریکہ کا افغان حکومت کی کمزوریوں کا اعتراف صورتحال پر تشفیش کا اثار پاکستانی گلوکارا نے سابق امریکی صدق براک اوبامہ کو بھی اپنا مدہ بنا لیا پاکستانی گلوکارا نے حفیظ ہوشیار پوری کی مشہور زمانہ غزل محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے میں اپنی سوریلی آواز کا جادو جگایا گلوکارا کی آواز سے براک اوبامہ بھی متاثر دکھائی دے رہے ہیں کورونا وارث دنیا میں اٹھارہ کرو چھتہ لاکھ سزار دفرات متاثر چالیس لاکھ پچاس ہزار ایک سو بانوے افراد جان کی واضح ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کورونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کرو سولہ لاکھ سزائید ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد سے ملک میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں واضح اضافہ ہوا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد سے ملک میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں واضح اضافہ ہوا ہے کینیڈا بارڈر سرویسز ایجنسی نے کہا ہے کہ کینیڈا میں آنے والی ٹرافک میں تقریباً پچیس پیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے کینیڈین اور مستقل رہیشوں کے لیے قرانٹینہ قوانین معاف کر دیے گئے تھے سی بی ایس اے حکام کے مطابق سیاہوں کی تعداد میں مزید اضافی کا امکان ہے فابندیوں میں نرمی کے بعد کینیڈا میں داخلے کے فاہش مند افراد سے مطالق ایجنسی کا کہنا تھا کہ تقریباً نیس کو واپس کر دیا گیا جن میں سے اکثر وہ تھے جنہیں مکمل طور پر ویکسین نہیں لگائی گئی تھی یا کینیڈا میں منظور شدہ ویکسین نہیں لگائی گئی تھی صرف وہی کینیڈین شہری اور مستقل رہائشی جو ہیلپ کینیڈا کی جانب سے منظور کردہ چار کوویڈ نائنٹین ویکسین میں سے ایک کے مکمل کورس کے بعد سے دو ہفتے گزر چکے ہیں فائزر بائیو اینٹیک، مادرنا، آسٹرازینکا، آکسفورڈ یا جانسن کرنٹینہ سے مستثنہ ہیں مسافروں کو اپنی ویکسین کی معلومات جمع کرانے کے لیے آر اائف کین ایپ یا آن لائن پورٹل کا بھی استعمال کرنا ہوگا اور روانگی سے تین دن پہلے لیے گئے منفی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کے نتائج بھی دکھانا ہوں گے کینیڈا اور امریکہ میں تمام اسلامی مراکز اور مساجد کی تنظیمیں متفقہ طور پر منگل بیس جولائی کو عید العظہ منائیں گی اس حوالے سے یہ مزید چانتے ہیں کینیڈا اور امریکہ میں تمام اسلامی مراکز اور مساجد کی تنظیمیں متفق کا طور پر منگل بیس چولائی کو عیدالعظہ منائیں گی مسلم کمیونیٹی کے رہنماؤں نے اپیل کی ہے کہ جو مسلمان خود مذہبہ خانوں میں قربانی ادا کریں وہ حفظان سہت کے اصولوں اور مقامی طور پر رائج کرونا سے احتیاطی تدابی کی پابندی و پاسداری ضرور کریں جبکہ متعدد مسلمان تنظیم اجتماعی طور پر قربانی ادا کر کے مختلف مسلم ممالک میں مستحق افراد میں گوشت کی تقسیم کے اعلانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ایسی تنظیم اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کے لئے دو سو پچھتر امریکی ڈالر فی حصے کی رقم چارش کر رہی ہیں امریکہ اور کینیڈا کے تمام عقائد و مسالق کے مسلمانوں نے متفق کا طور پر منگل بیس چولائی کو عیدالعظہ منانے کا اعلان کیا ہے پہلے سے تیشدہ قمری کلینڈر پر عمل کرنے والی پیکہ کانسل آف نارت امریکہ نے بہت پہلے سے بیس چولائی کو عیدالعظہ کا اعلان کر رکھا تھا جبکہ چاند دیکھ کر رویت حلال کا فیصلہ کرنے والی مسلم تنظیموں اور مراکز نے دس چولائی کو چاند نظر آنے اور گیارہ چولائی کو یکم ذلحج ہونے کا اعلان کرتے ہوئے بیس چولائی کو عیدالعظہ کی نماز ادھا کرنے کے انتظامات کا اعلان بھی کیا اسلامی نظریاتی کانسل آف امریکہ کے ڈاکٹر عثمان صدی کی جماعت اہل سنت نارت امریکہ کے جنرل سیکریٹری مقصود قادری کے مطابق ذلحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عیدالعظہ بیس چولائی کو ہے اہل تشیق کے الکھوئی سینٹر کے ترجمان سید میسام ریزوی المہدی فاؤنڈیشن نیو یارک کے سربراہ اللامہ سخاوت سندر علوی اور اسلامی سینٹر آف سنگھ کاؤنٹی کے ترجمان استفاہ نقوی نے بھی امریکہ میں دس جولائی کی شام چاند نظر آنے کی تصدیق کرتے ہوئے منگل بیس جولائی کو عیدالعظہ منانے کا اعلان کر دیا ہے کنیڈین صوبہ بریٹش کولمبیا ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اس ہفتے صوبہ کا درجہ حرارہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی توقع ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین صوبہ بریٹش کولمبیا ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اس ہفتے صوبہ کا درجہ حرارہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی توقع ہے کرونا وائرس اور گرمی کے سبب پیرامیڈکس کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا صوبہ میں 28 جون کو نائن ڈبل ون پر ریکارڈ کولم موصول ہوئی شدید گرمی کی لہر کے باعث امریکہ کی مقربی ریاستوں میں اتوار کو بھی سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جبکہ کینیڈا میں جنگلات میں آگ پھیلتی جا رہی ہے جس کے پیش نظر حکومت نے نئی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے قومی موسمیاتی سروس نے خطے میں شدید گرمی کی لہر کا انتباہ چاری کیا ہے اور رہائشیوں خصوصاً بچوں اور بزرگوں کو خبردار کیا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافہ ان کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی گرمی کے سبب جنگلات میں تین سو کے قریب مقامات پر آگ لگ سکتی ہے صوبے میں جنگلات میں آگ پھیلتی جا رہی ہے جس کے پیش نظر حکومت نے نئی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ آتش زدگی کے مزید واقعات سے بچا جا سکے میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کالیفورنیا کے علاقے ڈیتھ ویلی میں چوون ڈگری سینٹی گریٹ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جو ایک بار پھر کور رائے آرس پر سب سے زیادہ گرم ترین علاقہ بن گیا ہے شدید گرمی کی وجہ سے شمال مغربی بحر غاہل میں پاور گریڈ اسٹریشنز پر دباؤ بڑھ گیا اور کئی جنگلات میں آتش زدگی کے بڑے واقعات سامنے آئیں امریکی ریاست آرگون میں لگنے والی آگ ایک ہزار دو سو گھر اور دیگر تعمیرات کو خطرے میں ڈالا امریکہ کی کئی ریاستوں میں گرمی کی خطرناک لہر جاری ہے جس کے باعث واشنگٹن اور اوریگون میں چھبیس جون سے یقم جلائے تک گرمی سے ایک سو سولہ اموات واقع ہوئی ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ازار ایک سو اننچاس تک جا پہنچی مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آخرے اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ بیس ہزار پانچ سو اکتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چار سو چھتیس ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ اٹھاسی ہزار سانسو چھانوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سینٹالیس ہزار ایک سو انانچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو اکاون ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار سات سو سولہ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو تیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں دو لاکھ تیس ہزار چار سو گیارہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار اکتنس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو سات ہے ٹرونٹو میں ایمکیو ایم کینیڈا کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا مظاہرین کی جانب سے وزیر عظم عمران خان کے الطاف حسین کے خلاف بیان کی مضمت کی گئی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درست تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حال ہی میں وزیر عظم پاکستان عمران خان نے قومی اسیمنی میں بجٹ تقریر کے دوران کہا تھا کہ برطانیہ پاکستان کو الطاف حسین کو قتل کرنے کے اجازت دے جو کہ برطانوی شہری ہے مہاج قومی مومنٹ کے بانی ہے مظاہرین کے بانالاقوامی برادری اور برطانوی حکومت سے عمران خان کے بیانات پر نوٹس نینے کا مطالبہ بھی کیا اس موقع پر عاصف قاضی ڈاکٹر ندیم احسان الطاف حسین کے بھائی اسرار حسین شاہد خان اور مظاہرے میں شریف خاتون نے اپنے خیالات کا اظہار کیا عمران خان نیازی نے جو پارلیمنٹ میں جو تخریر کی ہے اور بھائی کو جو کھلی دھنکی دی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی جو ہیں وہ پوپٹ ہیں جی ایچ کیو کے اور آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو کی ایمہ پر یہ ساری سلسلے ہو رہے ہیں اور آج ٹورنٹو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس مظاہرے میں تمام اس مظاہرے کی شرکہ اس بات کو سمجھا دیں گے اب بتا دیں گے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور ہر اس سازش کو بے نکاب کرتے ہوئے قائد کا نہ صرف دفع کریں گے بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر قائد کی حفاظت کریں گے اور آج اس پروٹیس کے موقع پر پرائم منسٹر یوکے جان بورس سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ وہ بھائی کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں ہم نحاو ہمارے بار ہم نحاو سمارے بار ہم نحاو سمارے بار ہم یہ 패تش موقع وعل pwer و، وśl چاہتا ہے ہم نحاو ہمارے بار پاکستان حدئی اللہ هم نحاو آپ یہ دیکھیں کہ پورے اوورسیز میں کینیڈا، یو ایس، ساؤت افریقہ، برطانیہ ہر جگہ بھرکور طریقے سے مضمت کی جا رہی ہے ہر جو کیا رہا ہے جو بھی فائی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسی لیے ہم لوگ سب احتجاج کر رہے ہیں یا نو پہ کینیرا میں ایک پاکستان کے پرائم منسٹر سیلیکٹڈ پرائم منسٹر جو ایک زبان استعمال کی ہے پاکستان کے فلور پر اور اس کے احتجاج ہے ہم اس کے ساتھ یوکے کورنمنٹ یوکے کے پرائم منسٹر جو ہم سے سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خائد تحریک جناہ وقتہ حسین بھائی کی سیکورٹی کو یقینی بنائے ان کی سلامتی کو یقینی بنائے پینٹاگون کی ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان پہلے سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں اس وقت افغانوں کو آگے بڑھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہوگا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کابل میں صدر اشرف غنی نے سابق صدر حامد کرزائی اور سابق کمانڈر عبدالرب رسول صیاف سے ملاقات کی ہیں طالبان نے متعدد کمانڈروں سمیت درجنوں اہلکار ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے اغوان وزارت داخلہ کے مطابق صوبہ قندوس میں ہونے والی جھڑپوں میں ستائیس طالبان جنگ جو ہلاک ہو گئے حملے میں پندرہ طالبان زخمی ہو گئے پورسس نے اسلحہ اور فوجی سازوں سامان بھی تباہ کر دیا صوبہ قندھار، ہلمند اور نمروس میں طالبان نے حملوں میں تیس چوکیوں پر قبضہ کر لیا طالبان نے متعدد کمانڈروں سمیت درجنوں اہلکار ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے لشکرگاہ میں سڑک کنارے نس بم پھٹنے سے تین چہری ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے دوسرے جانب امریکہ نے اغوان حکومت کی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ طالبان پہلے سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں اس وقت اغوانوں کو آگے بڑھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہوگا ان کا مزید کہنا ہے کہ اغوانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مسئلے کے حد پر بات چیت جاری ہے سابق امریکی صدر براک اوبامہ نے حال ہی میں موسیقی کی ایک پہرز جاری کی جس میں اروج آفتاب کی آواز میں گائی ہوئی غزل محبت بھی شامل ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانی گلوکارہ اروج آفتاب نے سابق امریکی صدر براک اوبامہ کو بھی اپنا مددہ بنا لیا سابق امریکی صدر براک اوبامہ نے حال ہی میں موسیقی کی ایک پہرز جاری کی جس میں اروج آفتاب کی آواز میں گائی ہوئی غزل محبت بھی شامل ہے پاکستانی گلوکارہ نے حفیظ ہوشیار پوری کی مشہور زمانہ غزل محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے میں اپنی سوریلی آواز کا جادو جگایا جس سے براک اوبامہ بھی متاثر دکھائی دے رہے ہیں خیال رہے کہ مشہور غزل محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے کولیجن گلوکار مہدی حسن نے بھی گایا تھا بعد ازہ یہ ڈراما سیریل تیری رزا کا گانا بھی بنا جس میں علی سیٹی نے اپنی آواز کا جادو جگایا تھا عروض آفتاب نے یہ سنگی میل عبور کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک انسٹراغرام پوسٹ بھی شیئر کی جس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے براک اوبامہ کا شکریہ بھی ادا کیا کرونا وائرس سے دنیا میں اٹھارہ کروڑ چھہتر لاکھ سے زائد افراد متاثر چالیس لاکھ پچاس ازار ایک سو بانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ سولہ لاکھ سے سائید ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اٹھارہ کروڑ چھہتر لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ چالیس لاکھ پچاس ہزار ایک سو بانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاف ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ سولہ لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ دو ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھے لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو پینٹالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ سنتالیس لاکھ بتیس ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ ستاسی لاکھ چار ہزار سے زائد ہیں اور چار لاکھ آٹھ ہزار ساتسو بانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ نوے لاکھ نوستی ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ 33 ہزار پانچ سو چھالیس سے زائد افراد ہالاک ہو چکے ہیں فرانس میں اٹھاون لاکھ بارہ ہزار چھے سو انتالیس افراد متاثر اور ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو پچیس افراد جان کی بازی ہر چکے ہیں ترکی میں چوان لاکھ اکیاسی ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچاس ہزار دو سو انتیس ہلاک ہو چکے ہیں روس میں اٹھاون لاکھ آٹھ ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تینٹالیس ہزار سات سو بارہ ہیں برطانیہ میں 51,21,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور یہ 1,28,425 اموات ہو چکی ہیں